ہماری میرے مات کا تماشا دیکھتے اب مجھے لٹکا جائیں گے زبان جیسی باہر آئے گی اور آنکھیں باہر آئے گی تھوڑی دن لٹکتا رہوں گا پھر یہ میرا بھائی مجھے نیچے اتار دے گا پھر آپ چرچا کرتے گھر چلے جاؤگے کھانا کھاؤگے اور سو جاؤگے تمہاری یہ نمہ مردانگی گستیلی ایک دن اسٹیج کی موت کا تماشہ اسی خاموشی سے دیکھے گی کچھ نہیں کہنا مجھے تمہیں کچھ نہیں اندھیرے میں رہنے کی عادت پڑی ہے تم کو غلامی کرنے کی عادت پڑی ہے پہلے راجاؤں ماراجاؤں کی غلامی کی پھر انگریزوں کی اب جنگت دائم نیتاؤں کے گنڈوں کی دھرم کے نام پر ایک تمہیں دیکھاتے اور تمہیں ایک دوسرے کے گلے کٹ رہے ہو کٹو کٹو اوپر والا بلو پر سے دیکھتا ہوگا انسان نیچے دیکھا تو سب کیڑے بن گئے کیڑے کیڑے رینگتے رہو رینگتے رہو سڑتے رہو اور مرو آئے اور گئے کھیل ختم کیوں جیے یہ معلوم نہیں کیوں مرے یہ معلوم نہیں کرم والی بھائی کرانتی لانا چاہتی تھی کرم کے زور پر کالے ورطمان کو ختم کرنا چاہتی تھی کون سمجھاؤں کی بات کو سب سالے مردے زندہ لاشے کسے جگھاتی وہ میں جاگ گیا کچھ ہتے کام کر کے جا رہا ہوں سکون ہے لیکن یہ دھیان میں رکھتا تمہاری یہ خمشی کل تمہارے بچوں کے لیے رونا بن جائے گی یہ قانون والے وردی والے نے انہوں نے اپنا ایمان دیکھ دیا ایک دوسرے کو چلاتے وقت تمہارا ایمان کہاں گیا تھا بھار میں یہ پسو جازہ ہمارا پڑوزی مل آنے والے کل میں شاید اپنے آپ کو دنیا کے نقشے پر دیکھنے پائے گا ایک بات ہو رہا ہے ان کے گھر میں جو روٹی بنتی ہے نا اس کا آٹا بھی ویدیشی چکی سے پیس گیا تھا ہے سالے اپنے دیش کے لیے خود کے لیے ایک سوئی بھی نہیں بنا سکتے اور ہمارے دیش کو توڑنے کا سپنا دیکھتے ہیں وہ یہ سپنا دیکھ سکتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ مردو کا دیش ہے وطن کے لیے کسی کو کوئی ہمدر بھی نہیں ہے اسے توڑنا بالکل آسان ہے میں ہندو میں مسلمان میں سیک میں فلانا میں دھرکا سکول میں تیسری میں میں کیوں سمجھا رہا ہوں تم کو یہ سب کیوں سمجھا رہا ہوں میں پاگلوں میں بوسا بھرا پڑا ہے میرے دیماد میں کیوں باتیں کر رہا ہوں میں ان پتھروں سے ہسو ہسو خوشیاں مناؤ گراتی کی را پر ایک اور کتے کی مات مرنے جا رہا ہے ہمیں کیا ہمیں اسی طرح سے جیتے رہیں گے ہے نا جیو بھائی جیو جیسے چاہے بیسے جیو میں اس طرح کی سندگی نہیں جینا چاہتا ہمیں چاہتا